بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں پرفیسر افتخار بٹ ویلکم ٹو لرننگ مانیجمنٹ سسٹم سپیریئر گروپ آف کالیجز سٹوڈنٹس آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ ون کا لیکچر نمبر ایٹ ڈسکس کرنا ہے گزشتہ لیکچر میں ہاؤٹپوٹ ڈیوائسز کی ایک ٹائپ سوفٹ کوپی کے بارے میں پڑھا تھا میں دہراتا چلوں ہاؤٹپوٹ ڈیوائسز یوزر کے لیے انفرمیشن پرڈیوز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور ہاؤٹپوٹ ہمیں دو طرح سے ملتا ہے ایک سوفٹ کوپی اور ایک ہارڈ کوپی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہارڈ کوپی کیا ہوتی ہے ایسا آؤٹپوٹ جو کمپیوٹر سے ہمیں پیپر پر پر پرنٹڈ فارم میں ملتا ہے اس آؤٹپوٹ کو ہارڈ کوپی کہا جاتا ہے یعنی جب آؤٹپوٹ ہمیں ملے اور وہ پیپر پر پر پرنٹڈ فارم میں ہو تو اس آؤٹپوٹ کو ہارڈ کوپی کہتے ہیں اور ایسے آؤٹپوٹ کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں اسے چھو بھی سکتے ہیں اور اسے اپنے پاس ریکارڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو soft copy میں اور hard copy میں یہ فرق ہوتا ہے کہ soft copy اسے ہم touch نہیں کر سکتے hard copy وہ output ہوتا ہے جس کو ہم touch کر سکتے ہیں اور اپنے record میں بھی رکھ سکتے ہیں soft copy ہمیں screen پر دکھائی دیتی ہے یا وہ آواز کی شکل میں ہوتی ہے جبکہ hard copy paper پر printed form میں ہمیں ملتی ہے دو ڈیوائسز کمپیوٹر میں یوز کی جاتی ہیں hard copy produce کرنے کے لیے ان میں ایک ہے printer اور دوسرے ہیں plotters ان دونوں ڈیوائسز کو ایک ایک کر کے یہاں بھی discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں printers printers کو عام طور پر characters یا symbols یا graphics کو paper پر print کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی printing کے لیے printers کو use کیا جاتا ہے ہر printer اپنی printing technique اپنے printing mechanism اور اپنی printing speed اور quality کے حساب سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں printers کی دو categories یا دو types ہوتی ہیں ان میں ایک ہیں impact printers اور دوسرے ہوتے ہیں non impact printers یہاں میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کچھ printers character by character data print کرتے ہیں انہیں ہم character printers کہتے ہیں کچھ line by line data print کرتے ہیں انہیں line printers کہا جاتا ہے اور کچھ printers پورا page print کرتے ہیں انہیں page printers کہا جاتا ہے تو printing technique کے یا اس کے mechanism کے حساب سے impact اور non impact یہ printers کی دو categories ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں impact printers کو impact printers وہ ہوتے ہیں جو striking mechanism جیسے print hammer یا wheel کو ink ribbon کے ذریعے paper پر strike کرتے ہوئے characters بناتے ہیں یا images print کرتے ہیں یعنی جب impact printers use کرتے ہیں آپ تو آپ کو یوں دکھائے دیتے ہیں جیسے کوئی چیز paper کو hit کر رہی ہے press کر رہی ہے یا strike کر رہی ہے impact printers بالکل آج سے پہلے جو type raters use کیے جاتے تھے اسی mechanism پہ کام کرتے ہیں یعنی جیسے type raters پہ آپ key stroke لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک hammer paper کو جا کے hit کرتا ہے اور پھر character print کرتا ہے اسی mechanism پہ impact printers کام کرتے ہیں تو impact printers کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ noisy یعنی shore پیدا کرنے والے printers ہوتے ہیں impact printers تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ہے dot matrix دوسرے ہیں daisy wheel اور تیسرے ہیں line printers یعنی یہ تینوں printers paper کو hammer strike کرتے ہوئے یا زور سے press کرتے ہوئے characters یا images print کرتے ہیں اب ان تینوں types کو ہم one by one یہاں بھی ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں dot matrix printer students آپ نے یہ printers عام طور پہ medical stores میں book stores میں hospitals میں دیکھے ڈسکتے ہیں اس لیے اس لیے ہے students کہ اس کا print head ہوتا ہے یہ print head ہے اس print head کے اندر pins ایک matrix کی شکل میں یعنی rows اور columns کی شکل میں arrange ہوئی ہوتی ہیں اور ان pins کی arrangement سے ہی dot کی شکل میں آپ paper کے اوپر data print ہو دکھائی دیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 pins 9 pins 18 pins 24 pins کے print head کے اندر pins کی arrangement کس سا ہوگی اور میں جیسے بتایا جتنی زیادہ pins ہوں گی اتنا ہی printing quality زیادہ بہتر ہوگی اور print head کو زیادہ strike نہیں لگانے پڑیں گے اب اس کا mechanism دیکھتے ہیں یہ اس کا print head ہوتا ہے اور یہاں پر لگاوا یہ paper ہے یہ print head اس paper کے دائیں بائیں move کرتا ہے اور pins کی مدد سے characters paper کے جب کوئی character print ہونا ہوتا ہے تو یہ pins print head سے باہر آتی ہے اس کے آگے لگاوا ink ribbon ہوتا ہے یہ اس کو زور سے press کرتی ہیں strike کرتی ہیں اور پھر paper کے اوپر dotted form میں data alphabet کی شکل میں یا image کی form میں print ہو جاتا ہے اس کے بعد Daisy wheel اس دیکھ سکتے ہیں اس کا internal mechanism ہے اس میں یہ petals arrange کی گئی ہیں اور ان petals کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ characters embossed form میں موجود ہیں یعنی ابرے ہوئے ہیں یہ wheel move کرتا جاتا ہے اور جو alphabet print ہونا ہو اس کے پیچھے hammer ہوتا ہے وہ hammer اس کو زور سے strike پر characters print کر دیتا ہے تو یہ بھی چونکہ ایک character ایک وقت میں print کرتا ہے اس کو character printer کہتے ہیں dot matrix کی نسبت یہ speed میں slow ہوتا ہے لیکن اس کے printing quality اس کے مقابلے میں بہت بہترین ہوتی ہے کیونکہ dot matrix dotted form میں characters کو print کرتا ہے اور یہ without dots characters کو print کر سکتا ہے اس کا مطبہ ہے کہ images کو print نہیں کر سکتا یہ اس کا closer view آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر آپ in petals کے اوپر دیکھ سکتے ہیں characters embose ہیں اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو alphabet جو character print ہو نا ہوتا ہے یہ wheel rotate کرتا ہے اور character سامنے آتا ہے اور اس کے پیچھے لگا hammer اس کو hit کرتا ہے جس سے یہ paper کے اوپر اس character کو print کر دیتا ہے آج کل ان printers کا استعمال بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ different fonts میں یا different font sizes میں یا different colors میں print produce نہیں کر سکتا اس لئے اس کا استعمال کم ہو گیا بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے تیسری type impact printers کی وہ ہے line printers student جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے line printer اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ printer اتنے زیادہ speedy ہوتے ہیں کہ یہ ایک وقت میں پوری line print کر دیتے ہیں characters کی پوری line ایک وقت میں پیپر پہ print ہوتی ہے اس لئے اس کو line printer کا نام دیتے ہیں عام طور پہ ان computers کو main frame یا mini computers کے ساتھ زیادہ use کیا جاتا ہے micro computers کے ساتھ بھی ان کم use کر سکتے ہیں یہ جیسے میں نے آپ بتایا کہ پوری line of characters کو ایک وقت میں print کر دیتے ہیں ان کی جو speed measure کی جاتی ہے وہ تقریباً 3000 لائن یں پر minute ہوتی ہیں اور یہ text کی ہم بات کر رہے ہیں یہ main frame یا mini computers کی بات ہوگی speed کی تو یہ تھے impact printers اب آتے ہیں non impact printers کی پیپر کو direct contact نہیں کرتے یعنی ان کا جو mechanism ہوتا ہے وہ پیپر کو direct contact والا نہیں ہوتا یعنی اس میں پیپر کو strike کرتے ہوئے یا پیپر کو hammer کرتے ہوئے data کو print نہیں کیا جاتا non impact printers کی بھی آگے تین اقسام ہوتی ہیں laser printer inkjet printers اور thermal printers laser printer inkjet اور thermal printers یہ تینوں کے تینوں non impact printers کی types ہیں اب ان کو بھی one by one discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہیں laser printer جیسے کہ آپ کو بتائیں laser abbreviation ہے light amplification by stimulation emission of radiation کا students یہ laser printer ہیں اور آپ نے انہیں بہت زیادہ جگہ پہ دیکھا ہوگا جیسے offices کے اندر institutions کے اندر یا financial institutions banks کے اندر laser printer کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ page printer ہوتا ہے اس کا مدب ہے کہ یہ پورا page جیسے photocopy machine آپ میں دیکھ ہوگی جب آپ photocopy machine سے کوئی اس لئے اس کو page printer کا نام دیا جاتا ہے یہ text اور graphics دونوں کو print کر سکتا ہے اس کا مدب ہے کہ اگر آپ document میں text لکھا ہوا یا اس میں graphics ہیں images ہیں graph بنے ہوئے charts بنے ہوئے تو یہ ان کو print کر سکتا ہے جو printing quality ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے یعنی high quality images high quality output high quality printing یہ produce کرتا ہے اس کی جو speed measure کی جاتی ہے micro computers کے حوالے سے 4 سے 34 pages per minute یعنی 4 سے 34 pages اور یہ وہ pages جو text only ہوتے یعنی جن میں صرف text لکھا ہوتا ہے graphics نہیں ہوتے اس کا internal mechanism ذرا دیکھتے ہیں یہ paper tray ہے جہاں papers printing کے لئے لگایا جاتے ہیں جب آپ computer سے print کی command بھیجتے ہیں data printer کے پاس آتا ہے paper tray سے paper load ہوتا ہے loader ruler جو paper load کرتے ہوئے یہ laser unit ہے جہاں سے آپ data image laser beam کے through mirror پہ پڑتا اور mirror اس کو focus کر دیتا ہے اس drum کے اوپر اس drum کے اوپر آپ کا data سارا focus ہو جاتا ہے یہ toner hopper ہوتا ہے جس میں powder کی شکل میں printing material موجود ہوتا ہے جو کہ اس drum روٹیٹ کرتا ہے اور جب paper اس کے نیچے آتا ہے تو یہ drum data کو paper کے اوپر print کر دیتا ہے اس کے بعد paper یہاں سے fuser کے پاس جاتا ہے اور fuser اس paper کو heat دے دیتا ہے تا کہ toner ہے وہ paper کے اوپر absorb ہو جائے تا کہ toner paper کے اندر جذب ہو جائے اور پھر یہ ruler اس کو اس راستے سے printer سے exit کر دیتے ہیں اور آپ یہاں سے printing paper receive کر لیتے ہیں تو stones اس سارے عمل میں بہت ہی کم وقت consume ہوتا آپ دیکھتے ہیں ادھر آپ نے print کی command بھیجی ادھر laser printer کے مدر سے فورا آپ page print ہو کے باہر بھی آ جاتا ہے اس کے بعد inkjet printers inkjet printer جیسے اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ اس میں ink use کی جاتی ہے لیکن چونکہ یہ non impact printer ہے اس لئے یہ striking mechanism کو use نہیں کر تا بلکہ ink paper کے اوپر spray کرتے ہو characters اور images کو create کر دیتا ہے print کر دیتا ہے یہ بھی character printer ہے اس کا مدب ہے کہ یہ بھی ہمارے data کو one character at a time print کرتا ہے 1 سے 6 pages 1 minute میں print کر سکتا اور یہ بھی ہم جو تعداد pages کی count کرتے ہیں وہ text only pages ہیں یہ text اور images دونوں کو print کر سکتا ہے اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ black اور different colors میں data کو print کرتا ہے جیسے monitor پہ 3 basic color use ہوتے ہیں red green and blue اور ہمیں بہت سارے colors monitor پہ انہی 3 color سے نظر آتے ہیں printer میں بھی 3 color use کے جاتے ہیں اور باقی جتنے بھی colors ہیں وہ 3 colors کے combination سے print کیا جاتے ہیں اس کا internal mechanism دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ paper load ہو رہا ہے اور یہ ink cartridge carrier ہے یہ پر 2 color ink cartridges ہوتی ہیں ایک میں black ink ہوتی اور ایک 3 colors ink موجود ہوتی ہے یہ carrier cartridges کو paper کے دائیں بائیں موو کرواتا ہے اور ان cartridges کے نیچے چھوٹا سا جیٹ بنا ہوتا ہے سٹوئنٹس یہ بلکل ویسا ہی جیٹ ہوتا ہے جیسے آپ کی perfume کی bottle کے اوپر nozzle پر ایک بلکل بار ایک سراخ جیٹ بنا ہوتا ہے جب آپ perfume کی nozzle کو پریس کرتے ہیں تو جیٹ سے perfume آ پر سپری ہو جاتا ہے اسی طرح ان cottages کے bottom پر چھوٹا سا جیٹ لگا ہوتا ہے جب یہ carrier cottages کو دائیں بائیں موو کرتا ہے تو cottages جیٹ کی مدد سے paper کے اوپر ink سپری کر دیتی ہیں اور ink سپری ہوتے ہی paper پر سے inkjet printer کام کرتا ہے اس کے بعد ہیں thermal printers یہ بہت common use ہونے printers نہیں ہیں کیونکہ تھوڑے سے expensive بھی ہیں اور یہ arm sheets پہ data کو print نہیں کرتے بلکہ یہ color wax sheets use کرتے ہیں اور یہ images کو dots کی شکل میں burn کرتے ہوئے ان wax sheet کے اوپر print کر دیتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ expensive technology ہوتی اس کے اندر اس لئے یہ بہت زیادہ common use نہیں کیے جاتے بہرحال ان کو بھی آپ printing purposes کے لئے use کر سکتے ہیں تو students یہ ہم نے discuss کیا printers کے بارے میں جیسے شروع میں ہم پڑھ چکے کہ hard copy دھو طرح کی devices produce کر ہیں ایک printer دوسرے ہیں plotters اب دیکھتے ہیں plotters کیا ہوتے ہیں plotters high quality graphics کو different colors میں produce کرتے ہیں یعنی اگر آپ نے high quality کی graphics print کرنے ہو تو اس لئے plotters زیادہ suitable device ہوتی ہے زیادہ تر plotters کو drawing maps architectural drawings بھی ایسا line work جیسے آپ نے کسی عمارت کا نقشہ بنایا ہوا ہے کسی machine structure diagram ہے engineering field میں لوگ اس کو زیادہ تر use کرتے ہیں تو ان purposes کے لئے اس کو زیادہ تر use کیا جاتا ہے plotters دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں flat bed اور دوسرے کہلاتے کو باری باری ہم discuss کرتے ہیں flat bed plotters جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ اس میں یہ دیکھ سکتے ایک bed لگا ہوا ہے اس bed کا size printing sheet کے حساب سے fix کیا جاتا ہے یا printing sheet کے حساب سے bed size بنایا جاتا ہے یہ پر printing sheet لگا دی جاتی ہے یہ pen holders ہوتے ہیں یہ پر عمومن چار color کے pens لگا جاتے ہیں اور یہ plotters computers یا terminals کے ساتھ attach کر دی جاتے ہیں جو بھی graphic image آپ نے print کرنا ہوتا ہے اس computer کے through اس image کو plotter کے پاس transfer کیا جاتا ہے اور یہ پر موجود جو pens ہوتے ہیں وہ اس liver کی movement کی مدد سے اس sheet کے اوپر جو اس bed کے اوپر رکھی گئی ہوتی ہے اس sheet کے اوپر image یا graphics print کر دیتے ہیں یہ ایک اور آپ type دیکھ سکتے ہیں flatbed کی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں single pen use کے جا رہا ہے اور یہ پر اس bed کے اوپر شیٹ لگی ہوئی ہے اور یہ liver اس کو آگے پیچھے move کرتے ہوئے اس pen کی مدد سے یہاں پہ image draw کر دیتا ہے flatbed plotter میں sheet کی movement نہیں ہوتی sheet bed کے اوپر ہی still رہتی ہے صرف یہ liver pens کو move کرتے ہوئے اور pens کی movement سے sheet کے اوپر images کو draw یا print کر دیتا ہے drum plotter جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ ایک ایسا plotter ہے جس sheet ہوتی ہے وہ drum کے اوپر roll ہوتی ہے یہ drum move کرتا رہتا ہے اور یہاں پر لگا ہوا pen اس drum کی movement سے اس liver کو دائم move کرتے ہوئے اس کے اوپر graphics کو یا images کو print کر دیتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے جدید technology کا drum plotter ہے اس drum کے اوپر sheet roll کی جاتی ہے اور دوسری طرف بھی drum لگا ہوتا ہے جہاں پہ sheet print ہونے کے بعد roll ہوتی رہتی ہے تو اس میں drum کی movement ہوتی ہے اور pen ساتھ move کرتا ہے اس کا مدب ہے کہ drum اور pen دونوں کی movement ہوتی ہے جس سے image یا graphics paper کے اوپر print ہو جاتا ہے تو students یہ plotters کی دو types ہم نے ڈسکس کی پہلا تھا flatbed plotter دوسرا تھا drum plotter output devices یہاں پہ ہمارے complete ہوگی اس پچھلے lecture میں ہم نے پڑھا تھا soft copy output devices کے بارے میں آج کے lecture میں ہم نے پڑھا ہے hard copy output devices اس کی دو types printer اور plotter کے بارے میں امید ہے کہ آج کیس lecture کو آپ بہت اچھے تھی کیسے سمجھ گئے اگلے lecture تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ